ایک دوست ایک دفعہ نہ لے گئے کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے حضرت مولا علی کے ملنگوں سے ملنے کا حضرت یہ ہے مجھے تو جب کو کہے اب تو خیر نہیں ہم جاتے کیونکہ اب تو ہم نے وہ مینہ صاحب کے شیر کو اپنا مضحہ بنا لیا ہے ایتھے اللہ کاما رانگلے پڑھتے بند بند بندے مور ویک کے تطاقہ کے آتفڑی مت نکلو کو جو اب ہم نے کچھ نہیں ہے مجھے کسی بندے نے میں اب چلو علاقے کا بھی نام نہیں دوں گا کیونکہ کیمرہ لگا ہوئے کلپ کٹے جاتے ہیں پھر ہمارے لیے فتنہ مجھ جاتا ہے مجھے کسی نے کہا کہ جناب وہ ایک جگہ ایک مرزوب ہے تو آپ کو بڑا شوق ہے تو میں نے کہا چلو ہی ہم چلے چلتے ہیں ہم چلے گئے دوپیر کا وقت تھا سردیاں تھی مرزوب صاحب نے جناب ہمارے لیے جو ہے نا وہ حرم کا گوشت بنوایا میں چنگا مرزوب ہے بھئی بہرحال میں نے کہا جو ہو سکتا ہے نہیں مہمان نوازی کی ہو وہ اب سردیاں تھی آپ کو پتا ہے سردیوں میں زور اور اثر میں تھوڑا ہی وقت ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اب کھانا ہم جو ہے نا وہ تو خیر باد میں ہوا باتیں شاہد تیری باتوں میں بھی حضرت شریعت کی توہین نماز کا مزاک اور ایسی عجیب و غریب باتیں کے بس رونا ہی آئے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے یہ میری بات یاد رکھنا ہے بہرحال اثر کا وقت بڑا تانگ ہو رہا تھا فتنہ قتل سے پیڑا ہے میں نے بڑے بہانے سے میں اٹھ کے آیا میں نے آکے جلدی جلدی وضو کیا میں نے دوگانہ پڑا وہ تھوڑی دیر بعد اثر کا ٹائم شروع ہو گیا میں نے اثر پڑی واپس آئے ہے اور پور تکلف سے کھانا کھایا کھانا کھا کے تو ہم واپس وہ جس بند نے مجھے دعوت دیتا ہے وہ مجھے گاڑی میں پوچھتا ہے کہتا ہے حضرت جی کس طرح لگے انہیں بابی اوری میں یار بابی اورن recite نماز نہیں پڑی کوئی انہوں کہتا ہے حضرت جی نکلے ہنما مول گی دے مول گی بابی اوری دہل دی بڑ دے نہیں میں یار کو خدا دا خوف کا میرے سامنے بائے کہ بابی اورن壽یں چار نان کھا شڑے انہیں دو دل کی تک گیا مرے سامنے بائے چار نان کھا شڑے انہیں دو دل کی تک گیا تو انہیں خود بھی بتایا کہ کہ بابا جی کی تین بیوی ہیں اور بابا جی کے ستارہ بچے ہیں اے حضور دل کچھ گئے آسی جار یہ چکہ مرضوب ہے جڑا نواز والے ہی مرضوب ہندہ ہے باقی جڑا نہ ہے جی بہت رجی اللہ محفر میں نہیں ایسی کوئی بات اور جو حقیقتاً مرضوب ہوگا اس کو کیا لگے اس کو کیا لگے حرم کے گوشت سے اس کو کیا لگے اس کا تو وہی مسئلہ کہہ ہے سیونی میں نورانجہ صدو ہی اللہ کو کوئی اس کو کیا لگے اس کو گرمی سے کوئی سروکار نہیں سردی اس کو مقصام نہیں اس کو تو یاد رہ گیا ہوتا ہے تو صرف مقبول یاد ساڑے اختخار صاحب آپ جب کبھی سیال کوٹا پائیں گے اللہ کرے میں بھی سیال کوٹوں تو میں نے آپ کو زیارت بھی کروانی ہے حضرت بابا اللہ ہوری شہر آمد یہ مرضوب ہوں ہم نے تو نہیں دیکھا میرے عوالہ صاحب بتایا کرتے تھے کہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں دیکھا اور وہ ایسا مرضوب تھا کہ حضرت کبھی کسی نے اس کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا صبح گئے دوپیر گئے اٹھ بجے گئے ایک بجے گئے دو بجے گئے تین بجے گئے چار بجے گئے پانچ بجے گئے جب بھی گئے حضرت بابا اللہ ہوری شاہر اسی طرح بیٹھے اس طرح یہ میرے پیچھے تو پھر ٹیک ہے نا اور اگرے جی ٹونٹی فار آور اسی طرح بیٹھے رہنا کوئی بابا جی کا وڑا نہیں ہے بندے کی باں بول جاتی ہے دیکھ ناشکوں کے اپنے رنگ ہیں جب بھی کوئی گیا اس نے ساہین علی بابا جی لہوری شاہ کو انہوں نے اسی طرح بیٹھے دیکھا کبھی کسی نے بابا لہوری شاہ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیتا جو جوڑا تن پر تھا وہ تن پر رہا اسی جوڑے میں بابا جی کا انتقال وہ اختخار صاحب بابا جی کے بالکل ساتھ ہی نے ایک اور مظہر ہے ان کا نا نا ساہین جلال یہ بابا جی کے بعد ہوئے تھے ہوا کچھ اس طرح کے ساہین جلال جوان آدمی تھے تھے بھی بڑے خوبصورت اگوکی سے تعلق تھا یہ کسی ہندو گھرانے میں جو ہے نا وہ جی لگا رہے تھے اب کو مسلمان ہو چلو بندہ چھا جی دپکول جائے کو ترلا پائے سید پاکو چلو تسی جاؤ گے تھا مکنے نہ کرنی آلِ رسول اولادِ علی پاکو اب آگے ہے ہندو گھرانے اب ہوئی کچھ نہیں سکتا لیکن وہ بھی دل کے ہاتھ ہو مجبور اس نے اپنے کسی دوست سے نہ مشورہ کیا یار کو پیر اینڈہ دست کیا ہے کام ہو انہیں کہا گل ہے ہو نہیں سکتا تو مسلمان ہو ہندو اینڈہر کار کے بابا لہوری شاہ ٹر جا جی بابا لہوری شاہ دیجی بھی الگئی تیرے لئی پھر ستہ جہرانے یہ بچارہ دل کا جلا بابا لہوری شاہ آ گیا روک تھا حضرت کا بڑا یہ کافی نہ پیچھے بیٹھ گئے بابا لہوری شاہ رحمت اللہ اپنے اسی انداز میں بیٹھے تھے آپ کا جذب کم ہوا دیکھا سامنے بندہ بیٹھا ہے اس کو اشارہ کر کے نہ قریب بولایا وہ اتنا قریب تو نہیں آیا لیکن تھوڑا سامنے قریب آیا آپ نے اس کو پوچھا بے کمیں آیا ہیں میں کوشش کرنے نہیں آگے پنجابی سے آجا ہاں میں آپ نے پوچھا کہ بے کمیں آیا ہیں تو وہ آگے سے اس نے اپنا مدعا بیان کیا حضرت گڑی لیکن کارل اندواندہ ہے کوئی دعا فرماؤ کہ کوئی بھیادہ سبب پیدا ہو آپ اس کو نراز ہو آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی تجھے کوئی حضور نبی علیہ السلام کی نسبت کا پاس نہیں ارے تجھے اللہ نے محبوب کی عمت میں پیدا کیا ہے ارے انبیاء دعائیں کرتے رہے اللہ نے بغیر دعا کے تجھے دعا کے یہ نعمت دے دیا جا دفع ہو جائے یہاں سے یہ کہا کہ آپ نے پھر آنکھیں بند کرنا لیکن وہ نہیں گیا تھوڑی دیروہ حضرت کا جذب کم ہوا آنکھیں پھر کولی دیکھا بندہ بیٹھا ہے پھر اس کو قریب کیا سامنے آگیا حضرت نے وہی سوال پوچھا اس نے بھی وہی جواب دیا آپ نے پھر اس کو موقع دیا آپ نے فرمایا جا ٹوڑ جا پھر نہیں گیا تیسری ورح حضرت نے پھر آکھ کھول دی آپ نے شعرہ گیتا بالکل سامنے آگیا آپ نے پھر وہی سوال کیا اس نے پھر وہی جواب دیا اس دفعہ بابا لہوری شاہ نے وہ والا جواب نہیں آپ نے پہلے انہوں پورے زور نہ کھبے آدھی چانڈ سوٹی یہ وچارہ صدہ نہیں ہوئے حضرت نے انہی دیر سجدی بھی مار دیتا جس طرح بابا لہوری شاہ بیٹھے سامنے وہی ان جی بیٹھا رہے ہیں وہی کوئی کنیکشن کرنے والا ہوتا ہے حضرت ایسے ہوتا ہے حضرت جی کوئی کنیکشن کرنے والا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کنیکشن لمحے لگتے ہیں حضرت گراج بھی کوئی شعب آئے مجسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے حضرت ہاں جی دو قدم حضرت آئے تو صحیح کوئی مجسر وہ جیسے حضرت بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھ گئے ساری رات لنگ گئی پتر کارنی آیا پی ایسے رہے اٹھے آفیدر دی نماز پڑی صدہ دے بیلی ال گیا انہیں جا کے کہاں جلال کارنی آیا انہیں آئے نہیں کہا کہ میں پی جے کہاں دیکھاں 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 بابا لہوری شاہ جانا دے وہ بیٹا باپ جو ہے وہ وہاں سے وہ کیسے چلتا چلتا سیان کھوٹ آ گیا انہوں پنجابی جی کہنے نے نا کہ پتر کنڈو پچھانے آئے جانا اس نے دیکھا لیا کہ جلال ہی بیٹھا ہے اس نے آ کے نا اپنے بیٹے جلال کے کندے پہ ہاتھ رکھا اور کہتا ہے وہ پتر جلال ساری جلال رحمت اللہ تعالیٰ پچھے ہوئے کیا اپنے پہ انہوں نے پوچھے آئے کیڑا جلال کیڑا جلال وہ باپ کہنے لگا تو جلال تو حضرت بابا لہوری شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کر کے ساہین جلال کہتے ہیں کہ تیری دو بابے نے پہلی چانڈ ماری سینہ تیرے دو بابے نے دو جی چانڈ ماری تیرے دو بابے نے جلال ہی کھڑے چڑے جا نہ پری رہی نہ جنو رہا نہ کہ تو رہا نہ کہ میں رہا جو رہی تو بے خبری رہی مرزوک تو حضرت جی بڑی بکری شاہ ہوتی لیکن اب تو حضرت دی ایتھے اللہ کاما رنگ لے پھائیں تے بند بند بندے مو ویک کے تے تک کیا تھا بڑی مد اس لیے پتر میں کو مجذوب ہو کو سالک ہو کو غوث ہو کو غطو ہو کو دھال ہو جو جو بھی بنائیں وہ حضرت نبی اللہ علیہ السلام کی غلامی افتیار کر کے بنائیں جس کو جو کچھ ملائیں اس کو عدب سے ملائیں جس کو جو کچھ ملائیں اس کو محبت سے ملائیں اس لیے پتر عدب کرو محبت کرو اور خود میں یہ جذبہ لاؤ کہ حضرت نبی اللہ علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو دل کھل اٹھیں دل کھل اٹھیں اور اس انداز سے اپنے آقا کریم کو یاد کرو کہ واقعی کو کہے کہ واقعی کسی نے یاد کیا واقعی کو دیکھنے والا کہے کہ کسی نے ضرور باقی میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کمی جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے کھل ہم تو ماہ البکرم ہیں کوئی سائل آج بھی کوئی جنائد کسے سید کھل کشتی ہے رہے آج بھی اسی نوعہ ہوا کھو رہے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے ہیں جو ہرن کھیڑ فقیرہ میراز رجی ہنسلا نہیں پڑتا کہ سید تھلے بیٹھا ہوئے تو گجرنہ دا پتر کرسی دنائے انہوں ہی ادھر سے جڑی ماری کرسی ہے مجھے تھے آپ ہی بیٹھا ہوں آل رسول میں چنگی کرسی تھے باہر جو میں کر سکتا ہوں میں نے کیا ہے کیونکہ سانو اسی وڈیاں کو سنویں جنہوں لبائے انہوں نے دب کرکے وہ پیچھے کو کلیپ کا معاملہ بنا میں نے کچھ کہا پیرنہ نے جو کہ کوئی تو کوئی لیکن کوئی نہیں ادھر سے دی جدہ سائن تگڑا ہے انہوں نے ستہی خیرانے بس مولا علی نہ ہاتھ اٹھا لیں باقی منظمانے دی کوئی فرما نہیں ہے انشاءاللہ اتھے ستہی خیرانے میرے اور میں تو ہر بھائی کو پتہ ہے میں تو کہا کرتا ہوں میری جھولی میں جو کچھ ہے وہ انہیں کی اطاعت اور کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے یہ انہیں کی اطاعت ادھر کمی ہے ادھر کوئی کمی ہے